اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم چارلز جارج گارڈن کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ ایمین ایڈ وکٹورین کا حصہ ہے اور ایک انٹیگرل پارٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ایمین ایڈ وکٹورین کا تو چلیں اب ہم سٹیڈی کرتے ہیں چارلز جارج گارڈن کو یہ پیدا ہوئے تھے ایٹین تھرٹی تھری میں اور یہ دنیا میں بلکہ انگلینڈ میں مشہور ہیں چائنیز گارڈن کے نام سے کیونکہ یہ جتنی بھی ان کے کارنامے ہیں وہ زیادہ تر ان کو شہرت ملی چائنہ کے اندر چائنہ میں یہ چار سال رہے اور وہاں پر یہ نیشنل ہیرو بھی بن گئے اگر ہم ان کے والد کا ذکر کریں تو ان کے جو والد تھے وہ کام کیا کرتے تھے آرٹلری آفیسر یعنی وہ آفیسر تھے جو کہ بومب بولیٹس اور یہ ساری چیزیں پروائیڈ کیا کرتے تھے جب کریمین وار ہو رہی تھی تو انہوں نے کافی بریوری دکھائی کافی بہادری دکھائی اور جو خندنگیں ہوا کرتی تھیں خندنگ کے اندر جو سپائی بیٹھ کر لڑ رہے ہوتے تھے تو یہ بڑے ایکسپرٹ تھے ان ٹرنچز کے اوپر قبضہ کرنے میں یعنی جو دشمن کی جو خندنگیں تھیں ان پر قبضہ کرنے میں یہ بڑے مہارت رکھتے تھے بعد میں انہوں نے بریٹش فورسز کو جوائن کیا جو کی چائنیز کے اندر چائنہ کے اندر لڑ رہی تھی اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہاں پر جتنے بھی انجینئرز موجود ہیں انجینئرز موجود ہیں جو کہ فورٹیفیکیشن قلعہ بنا رہے ہیں یورپین آف شنگائے کا اور بار بار ان کے اوپر جو باغی حملہ کر رہے ہیں تو آپ نے ان یورپینز کی حفاظت کرنی ہے تاکہ یہ جو باغی بار بار حملہ کرتے ہیں اس حملے کو روکا جائے اور یہ جو انجینئرز ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں چائنہ کے اندر یہ بڑے ہی پرسکون طریقے سے وہاں پر کام کرتے رہیں بعد میں یہ کمانڈر بھی بن گئے وہاں پر کچھ کسانوں کی یا پیزنٹ فورس ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کا ایک خاص نام بھی تھا اس کا نام تھا ایور وکٹوریس آرمی یہ اس کے کمانڈر بن گئے اور یہ جو فورس تھی یہ بالکل بھی ہاری نہیں اور جو باغی تھے جنہوں نے ہسلے کے زور پر چائنہ کا بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جو جارج گالڈن نے اسی آرمی کے ساتھ ایور وکٹوریس آرمی کے ساتھ وہ سارے علاقے چھڑوا لیے تھے باغیوں کے ہاتھ سے اور کافی سپلینڈڈ یہ ان کی لیڈرشپ تھی اور بڑی ان کو کامیابی حاصل ہوئی چائنہ کے اندر بعد میں یہ وہاں پر فلانتھروپی کے کام میں بھی ملوث ہو گئے کافی جو غریب نوجوان ہوا کرتے تھے غریب نوجوان چائنہ کے اندر جو موجود تھے ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گالڈ المائٹی کے ساتھ بڑا ہی انیوزول سا ریلیشنشپ ان کا تھا اکثر ان کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ بائبل اٹھا کے پڑھنے ہیں اور بائبل کے اندر یہ سچ کی تلاش ڈھونڈا کرتے تھے اور یہ اکثر یہ کہتے ہوئے بھی سنتے تھے سنا ان کو جاتا تھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی اوپر بہت زیادہ یقین تھا اور ان کا جو فیت تھا ان کا جو یقین تھا یہی ان کی انسپریشن تھی بعد میں جب یہ چائنہ سے انگلینڈ چلے گئے تو وہاں پر ان کو سپروائزر بنایا گیا ایک ایسے پروجیکٹ کا کہ ہم نے جو ٹومس جو دریاء بیٹا ہے لنڈن کے اندر سے ریور ٹیمز اس کے ساتھ ہم نے کچھ قلعے بنوانے ہیں فورٹس بنوانے ہیں تو آپ نے بس اس سارے پروجیکٹ کو سپروائز کرنا یعنی آپ سپروائزر کی جاب کرتے رہے چارلز جارج گارڈن لنڈن کے اندر اب ان کی زندگی کا ایک بڑا ہی اہم موڑ آتا ہے جب یہ گورنر بنتے ہیں سودان کے ایک سوبے ایکوٹیریا کے اب اس سوبے کے اندر جب یہ گئے تو اس سودان کے جو بادشاہ تھے خیدیو انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا بعد میں یہ اس علاقے کے گورنر جنرل بھی بن گئے اب جب یہ گورنر تھے تو انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنی ڈومینیس اپنی جو گریفت ہے اس کو مضبوط کیا تھا اور وہاں پر جو سلیف ڈریٹ تھے غلاموں کے ذریعے جو کام کروائے جاتے غلاموں کی سیلنگ اور بائنگ اور یہ ساری چیزیں اس کو ختم کیا ایون کے کرپشن کو بھی انہوں نے ختم کیا تھا اور وہاں پر جو بیماریاں پھیلی ہوئیں تھی ان پہ بھی قبضہ کیا تھا اور بیماریاں سوری جو پھیلی ہوئیں تھی ان کو ختم کیا تھا ان کی جو صحت تھی وہ بھی آئے دن خراب ہو رہی تھی صحت جو تھی ان کی ڈیکلائن کر رہی تھی بعد میں یہ انگلینڈ گئے انگلینڈ سے ہوتے ہوئے یہ انڈیا میں رہے چائنہ میں رہے ساؤتھ ایفریقہ میں رہے اور انہوں نے بغیر کوئی ایک بولٹ فائر کیے بھی بڑا ہی امن کو منٹین رکھا امن کو قائم رکھا اب جارج گارڈن کے اوپر ایک بہت بڑی ایک ریسپانسیبیلٹی انگلینڈ کی طرف سے دی گئی اور اس ذمہ داری کو نباتے ہوئے ہی ان سے ایک بہت بڑی غلطی بھی ہو گئی اب ہم بہت ہی امپورٹنٹ پیلو کی طرف ان کی لائف میں جا رہے ہیں یہ سال تھا اٹھارہ سو چوراسی کا کہ جارج گارڈن کو سودان بھیجا گیا اور ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ ان کا جو ایک شہر ہے ایک علاقہ ہے خرطوم اس علاقے کی اندر کچھ ایجیپشین مصر کے رہنے والے جو فورسز تھی ایجیپشین فورسز ان کو امن کے ساتھ بڑے ہی طریقے کے ساتھ وہاں سے نکالنا تھا انہوں نے کیونکہ خرطوم جو علاقہ تھا اس کی اوپر حملہ ہو چکا تھا اور وہاں کا جو ریبل تھا ایک باغی تھا محمد احمد وہ اس علاقے کی اوپر وہ حملہ کر رہا تھا اور خرطوم علاقے کی اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا یہ جو محمد احمد ہے یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا اور مہدی وہی آپ جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ وہ پیغمبر ہوں وہ جو مہدی ہوں جس کا ذکر ہو چکا ہے اور جس نے ابھی آنا ہے یعنی ہسٹری بڑی 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 ہے اسی لوگ جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں اور ہم آپ ہمارے پیروی کریں اور ہم دنیا میں اپنا رول بنائیں گے یعنی آپ صرف یہ دیکھیں اس ایونٹ کے سو سال کے بعد بھی سعودی عرب میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں تو ہسٹری بڑی بڑی ہے اسی طرح کے واقعات سے اچھا ہوا کیا کہ وہ جو محمد احمد تھا وہ بار بار حملے کر رہا تھا خرطم کی اوپر اور جارج گارڈن کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ آپ ایجپشین فورسز کو آپ نے انخلاق کرانا ہے وہاں سے نکالنا ہے پرسکون طریقے سے جب یہ خرطم علاقے میں گئے تو وہاں پر بہت شدید حملہ ہو رہا تھا اور جو باغی تھے وہ شہر میں گھس چکے تھے اب یہاں پر جو غلطی ہوئی ہے چارلز جارج گارڈن سے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو حکم ملا تھا نکالنا ہے لیکن چارلز جارج گارڈن شاید یہ بات سمجھتے تھے کہ میں میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں میرے پاس اتنی فوج ہے اتنا وقت ہے کہ میں شہر کو چھڑوا لوں گا تو انہوں نے ان خلا کے بدلے وہاں پر باغیوں کے ساتھ لڑائی لڑنا شروع کر دی یعنی اپنے آرڈرز کے بالکل اگینسٹ یہ گئے تو ہوا کیا کہ وہ جو باغی تھے وہ شہر کے اندر گھسائے اور شہر پہ بھی قبضہ کر لیا اور چارلز جارج گارڈن کو سودان کے علاقے اسی خرتم کے اندر مار ڈالا یعنی ایٹین ایٹی فائف میں یہ واقعہ ہوا اور اسی وجہ سے بہت زیادہ کریٹیسائز بھی چارلز جارج گارڈن کے اوپر کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آرڈرز کو نگلیک کر دیا جان بوجھ کر اس نے نگلیک کر دیا اپنے آرڈرز کو شاید ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ ہیرو بننا چاہتا تھا یا اتنی کامیابیاں اس کو زندگی میں ملیں کہ اس نے ہار کو ایکسیپٹی نہیں کیا لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہاں پر حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں حالانکہ اس کے پاس موقع بھی تھا یہ آرام سے نکل بھی سکتا تھا ایویکویٹ بھی کر سکتا ہے ایویکویشن اس کے لئے پاسیبل تھی لیکن اس نے لڑنے کو ترجیح دی شاید زندگی میں اتنی زیادہ کامیابیاں اس کو مل چکی تھی کہ یہ اس نے سوچا کہ میں یہ بھی کامیابی حاصل کر لوں گا لیکن قسمت اس کے خلاف تھی اس کو آرڈر تھے کہ آپ نے وہاں سے سپروائز کرنا ہے لوگوں کو نکالنا ہے فورسز کو نکالنا ہے لیکن اس نے حملہ کر دیا باغیوں کے اوپر اور باغیوں کی تعداد زیادہ تھی اور باغیوں نے پھر اس کو مار ڈالا چارل جارج گارڈن کو جب انگلینڈ میں یہ خبر پہنچی تو انگلینڈ میں دکھ بھی ہوا اور ساتھ میں غصہ بھی آیا انگلینڈ کی لوگوں کو کہ آخر کیا ضرورت تھی چارل جارج گارڈن کو اپنا حکم نہ ماننے کی